لکھنو کی پانچ راتیں پانچویں رات سردار جعفری ہم پر ہے ختم شامِ غریبانِ لکھنو مجاز میرے سامنے ہے اس کے فقرے تیروں کی طرح برس رہے ہیں اس کی ہلکی سی معصوم مسکراہت اور بے پناہ خلوص اور دوستی مجھے گھیرے ہوئے ہیں بائیس سال کی سیکڑوں راتیں اور سیکڑوں دن ہر طرف سے حجوم کر رہے ہیں راتوں کے دل میں ٹوٹے ہوئے پیمانے اور چھلکی ہوئی شراب ہے دونوں کے ہونٹ پیاس سے سوکھے ہوئے ہیں مایوسیاں اور مجبوریاں نوجوانی کے عزائم پر ہس رہی ہیں مگر نوجوانی کی ترنگ سب کو رونتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے منصوبے بن رہے ہیں کتابیں چھپ رہی ہیں رسالے نکل رہے ہیں کانفرنسوں اور مشاعروں پر دھاوے بولے جا رہے ہیں کبھی مجاز نظم سنا رہا ہے اور اس کے ترنگ کے جادو سے بچے اپنا کھیل بھول گئے ہیں کبھی اس کی آواز ریشم کے دورے کی طرح ٹوٹی جا رہی ہے کلکتے کی ایک شام ہے اور مجاز رو رہا ہے بمبئی کی ایک رات ہے اور مجاز ناچ رہا ہے لکھنو کی برسات کا اندھیرہ ہے اور مجاز بھیگتا ہوا چلا جا رہا ہے کوئی سیاسی جلسہ ہے اور مجاز بے انتہا سنجیدہ ہے کوئی مشاعرہ یا عدبی جلسہ ہے اور مجاز بہکا جا رہا ہے ریڈیو پر اس کا نام پکارا گیا ہے اور وہ صرف ہنس رہا ہے وہ اپنے ہزاروں رنگ روپ میں میرے سامنے ہیں وہ شمشیر جام اور ساز کا امتزاج تھا کبھی شمشیر برہنا ہو جاتی تھی تو ساز اور جام بھی کام جاتے تھے کبھی جام چھلک اٹھتا تھا تو شمشیر بھی ڈوب جاتی تھی اور آج کی رات پانچ دسمبر سن انیس سو پچپن کی رات جو ہزاروں راتوں کی آخری رات ہے مجاز خود ڈوبا ہوا ہے موت کی گہری ندی میں شمشیر ساز اور جام تیر رہے ہیں اور مجاز ڈوبا ہوا ہے ہمیشہ کے لئے خاموش اب وہ کبھی نہیں بہکے گا موت اسے کتنے دن سے بلا رہی تھی کہیں دور آسمانوں سے آواز دے رہی تھی اور وہ خود بھی کتنے دن سے موت کی طرف بڑھ رہا تھا ضعیفی محفلیں عشرت میں خرقہ پوش آتی ہے جوانی جب بھی آتی ہے کفن بردوش آتی ہے موت سے یہ دلچسپی مجاز کی رومانی فطرت ہی کی ایک شکل تھی وہ زندگی کا ایک حسین پہلو تھی جن کرداروں سے مجاز کو بلکہ ہم سب کو دلچسپی تھی ان کے یہاں موت ایک خاص قیفیت رکھتی تھی کیٹس، شیلی اور بائرن، مایا کوفسکی، ارنسٹالر اور لورکا، بھگت سنگھ، سردار چندر سنگھ، گڑھوالی، اس کے علاوہ ایمپیلین کا مجاہد جنگ، سباستو پول اور سٹالن گراد، بمبئی کے ملاہوں کی بغاوت، جواحل نال نہرو کا سوشلزم کا نعرہ، ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی، یہ سب ہمارے شعور اور احساس کا حصہ تھے اور ان کے درمیان سے مجاز اپنی رومانی فطرت کے سارے الجھاؤں اور نزاکتوں، نغموں اور ناروں کو لے کر گزر رہا تھا تیس سال پہلے کا علی گڑھ یونیورسٹی یونین ہال کے مشاعرے میں اسرار الحق مجاز کے نام پر ایک نو عمر چھرے رے بدن کا لڑکا اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے میں نے اسے اس سے پہلے ٹینس کورٹ پر سفید پتلون اور قمیز میں دیکھا تھا اس وقت اس کے جسم پر شیروانی ہے لیکن علی گڑھ کی روایت کے خلاف وہ ننگے سر ہے اور اپنے لمبے بالوں کو جھٹک کر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے اور اپنی نظم انقلاب سناتا ہے شدید رومانیت ایک ایک مصرے پر داد مل رہی ہے انتہائی خوشگوار ترنم جوش اور اختر شیرانی کے اثرات نمائی ہیں لیکن ہر شیر کی تہے سے مجاز کی اپنی انفرادیت جھلک رہی ہے اور اس رنگ شفق میں باہزارہ آب و تاب جگ مگائے گا وطن کی حریت کا آف تاب سارا ہال تالیوں سے گون جاتا ہے وہ یونیورسٹی کا محبوب ترین شاعر ہے جانسار اختر اور جذبی بھی طالب علم ہیں لیکن مجاز کی مقبولیت الگ ہی چیز ہے آسٹل میں طالب علموں کے کمروں پر پروفیسروں کے گھروں میں مشاعروں میں جلسوں میں ہر جگہ مجاز چھایا ہوا ہے اس میں چختائی کا بیان ہے کہ گلز کالج میں لڑکیاں اس کے نام کے قرے نکالتی تھی اور خوش ہوتی تھی میریس روڈ پر ڈاکٹر رشید جہاں کے گھر پر محفل جمی ہوئی ہے مجاز اپنی نظم سنا رہا ہے دو چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے کھلونے چھوڑ کر مجاز کے پاس آکھڑی ہوئی ہیں ایک بچی کچھ کہتی ہے دوسری اس کے ہوتوں پر انگلی رکھ کر اسے چھپ کر دیتی ہے شیح گرامو فون بج رہا ہے ترکی کی مشہور مجاہد خاتون اور افسانہ نگار خالدہ عدیب خانم آئی ہوئی ہیں یونیورسٹی یونین میں ان پر پھولوں کی بارش کی جاتی ہے اور مجاز اپنی نظم سے ان کا استقبال کرتا ہے کمال عطا ترک کے ترکی اور ہندوستان کی آزادی کی لڑائی ایک ہو جاتی ہے خالدہ خانم اردو کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتی لیکن وہ اس زبان کی موسیقی اور ترنم سے مصہور ہو گئی ہیں اور اپنی تقریر میں پانچ دس منٹ تک مسلسل اردو زبان اور مجاز کی تعریف کرتی ہیں دیلی میں ڈاکٹر انساری کا گھر قومی رہنماؤں کا مہمان خانہ ہے گاندھی جی پنڈٹ نہرو سروجنی نائیڈو سب دریا گنج میں انہی کے گھر قیام کرتے ہیں مجاز ان کے گھر کا دوست اور محبوب شاعر ہے شاکت اللہ انساری اور ان کی خوبصورت بیوی زہرہ میزبانی کے فرائض انجام دیتی ہیں اور مجاز اپنی نظموں سے ان کی خاطر کرتا ہے مسٹر نائیڈو خاص طور سے مجاز پر مہربان ہے آل انڈیا ریڈیو کا ادارہ قائم ہوتا ہے پترس بخاری نے ہندوستان کے بہترین شاعروں اور عدیبوں کو جمع کر لیا ہے ذرا ذرا سے وقفے سے مجاز نون میم راشد سعادت حسن منٹو کرشن چندر راجندہ سنگھ بیدی سب دہلی پہنچ گئے مجاز ریڈیو کے سرکاری پرچے کا ایڈیٹر ہے جس کا نام اس نے آواز رکھا ہے ہر طرف سے اس خوش مزاقی کی داد ملتی ہے ریڈیو کے کام کے علاوہ وہاں عدمی محفلیں بھی ہوتی ہیں اور معاصرانہ چشمکیں بھی حسی حسی میں پنجابی اور یوپی والوں کی سب بندیاں شروع ہو جاتی ہیں حفیظ جالندری اور مجاز میں چوٹیں چلنے لگتی ہیں حفیظ نے تغفریہن کوئی نظم کہی مجاز نے اسی موڈ میں جواب دیا ایک شیر جو حفیظ کے متعلق تھا اس کا سب نے لطف اٹھایا وہاں کا حسن تو سب کچھ ہے مانا مگر خود عشق تو جالندری ہے لیکن یہ دوستانہ صحبتیں زیادہ دن قائم نہ رہ سکیں معاملات نہ جانے کیسے بگڑ گئے آخر مجاز کو ریڈیو کی ملازمت سے استیفہ دینا پڑا اس زمانے میں مجاز کی ذاتی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دے واقعہ اس نے عمر بھر میں صرف ایک لڑکی سے محبت کی اور وہ بھی شادشدہ تھی اس لیے مجاز کی محبت خاموش تھی لیکن شیروں سے چھلکی پڑتی تھی وہ حوص کی منزل تک کبھی نہ جا سکا پھر بھی ایک دن اس گھر کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اب صرف شکستہ دلی اور بیکاری ہے دل میں انقلاب اور بغاوت کی آگ جل رہی ہے جسے شراب بھی نہیں بجا سکتی بلکہ اس آگ کو اور بڑھکاتی ہے سب سے پہلے جام ان محبوب ہاتھوں سے ملا تھا جنہیں مجاز نے کبھی چھونے کی کوشش نہیں کی اس قیفیت میں مجاز کی سب سے حسین اور اس حد کی سب سے بھرپور نظم آوارہ کی تخلیق ہوئی جس میں مجاز کے ذاتی غم اس کے انقلابی احساسات کے ساتھ مل کر ایک ہو گئے ہیں شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں غیر کی بستی ہے کب تک دربدر مارا پھروں اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں یہ نظم نوجوانوں کا اعلان نامہ تھی اور آوارہ کا کردار اردو شائری میں بغاوت اور آزادی کا پیکر بن کر اُبھرا اس سے پہلے یہ لفظ صرف پریشان حال اور پریشان روزگار کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا اور بگولوں کی طرح مارا مارا پھرتا تھا مگر اب یہ بھی سوچتا ہے لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں تاج پر اس کے دمکتا ہے جو پتھر توڑ دوں کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں کسی ترقی آفتہ زبان کی شائری کو جس کے پاس پانچ سو برس کی روایت ہو کوئی نیا تصور دینا معمولی بات نہیں ہے یہ شائر کو زندہِ جعویت کر دینے کے لیے کافی ہے روزگار اور محبوبہ دونوں کو مجاز نے جس طرح کھویا اس کے لکھنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں لیکن اس کے زیرے اثر اس کی حساس شخصیت ٹوٹنے لگی اس کا ذہنی توازن بگڑنے لگا یہ کہنا غلط ہے کہ شراب نے اس کے ذہنی توازن کو خراب کیا حقیقت یہ ہے کہ ایک شکستہ شخصیت کو ذہنی توازن کی کمی نے شراب میں غرب کر دیا چار پانچ سال تک اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی شخصیت کو سمیٹے رکھنے کی کوشش کی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بکھرتی گئی اور مجاز ایک ناتمام گیت بن کر رہ گیا ان رسالوں میں اس نے بعض بہت اچھی نظمیں کہیں خوابِ سہر ایک یادگار نظم ہے جس میں مجاز کے شعور کی پختگی جھلک رہی ہے شہرِ نگار اس کی سرشاری کی ایک اور جھلک ہے اندھیری رات کا مسافر اپنی ٹوٹی ہوئی شخصیت کو دوبارہ جوڑنے کی ایک درد ناک کوشش ہے ہر مشکل کے باوجود اپنی منزل کی طرف بڑھنے کی خواہش اس نظم میں ایک دل فریب کیفیت پیدا کرتی ہے وہ اپنی شراب نوشی کی زیادتی سے بہت پہلے مر چکا تھا شاعر کی جسمانی موت کوئی معنی نہیں رکھتی مجاز کی موت کی آخری ہچکی وہ نظم ہے جسے اس نے اعتراف کا نام دیا ہے مجاز نے اپنے عشق اور شاعری دونوں کو حوص کی آلائش سے ہمیشہ پاک رکھا اس نے عشق کی ناکامی کے بعد بھی محبوب پر تنز نہیں کیا جب ترقی پسند شاعری میں یہ رویہ عام تھا کہ تو میری جان میرے ساتھ کہاں جائے گی مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ نہ کر خدا کے لیے میرا انتظار نہ کر اس وقت بھی مجاز کے ہاں عاشق اور معشوق کے درمیان روٹی نہیں تھی آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں دہر پر اس طرح اچھا جائیں کہ سب دیکھا کریں کیونکہ عام زندگی اور آزادی کی جد و جہد دونوں میں وہ عورت کے حقوق کا حامی تھا اس لئے اس کا آچل مجاز کے لیے پرچم تھا اور ماتھے کا ٹیکہ مرد کی قسمت کا تارہ اور یہ تصور بھی اردو شاعری میں جو اب عام ہے پہلی بار مجاز کے ذریعے سے آیا لیکن اپنی نظم اعتراف میں اس نے اعتراف شکست کر لیا اب میرے پاس تم آئی ہو تو کیا آئی ہو یہ نظم میں ایک مجروع جوانی کی آخری پکار تھی جس میں جذبہ شوق کی موت کا اعلان تھا وہ گدازے دل مرہوم کہاں سے لاؤں اب میں وہ جذبہ معصوم کہاں سے لاؤں اور جس دن جذبے کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے اس دن شاعر اور شاعری دونوں کا جنازہ نکل جاتا ہے اس کے بعد مٹی میں دفن ہونا اور شراب میں غرق ہونا برابر ہے انیس سو باون میں کل ہند تہذیبی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے مجاز ڈاکٹر سیف الدین کچلو کے ساتھ کلکتے آیا اس وقت اس کی دیوان کی اپنی شباب پر تھی وہ روز شام کو شراب پینے کے لیے مجھ سے پانچ روپے لیتا تھا اس سے پہلا جام آ جاتا تھا باقی جاموں کا انتظام میں خانے میں آنے والے کر دیتے تھے ایک روز مجاز نے دس روپے مانگے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا سردار تمہارے بیوی بچے ہیں گھر ہیں شاعری کرتے ہو میرے پاس کیا ہے اب شراب بھی نہیں پینے دیتے میرے خیال میں یہ سوال محمل ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا ذہنی اور جسمانی قوت برداشت کی حدیں ہوتی ہیں بعض لوگوں کے آساب فولات کے ہوتے ہیں بعض کے آساب گوشت پوست کے مجاز کے آساب شیشے کی طرح نازک تھے اور ذرا سی ٹھیس میں چٹکنے لگتے تھے وہ جس کی بزلہ سنجی مشہور ہے جس کی حاضر جوابی زرب المثل ہے جس کے لطیفوں میں بھی شاعرانہ لطافت اور سہانت ہے کبھی سخت بات کا جواب نہیں دے پاتا تھا جب دوستوں نے اس سے بس سلوکی کی ہے تو میں نے مجاز کو خاموش دیکھا ہے اس کی زبان پر کبھی کسی کی شکایت نہیں آئی تھی معاصرانہ چشمک کا دور دور پتا نہیں تھا ایک شاعر کی شاعری ناپسند تھی تو ہس کر کہا فکر مت کرو جب تمہاری نظموں کا اردو ترجمہ ہوگا تب لوگ تمہیں پہچانیں گے انقلابی صفوں میں آگے آگے رہنے کی خواہش کے باوجود دل کی نزاکت کا یہ عالم تھا کہ انیس سو چھالیس کے فرقہ وارانہ فسادات میں ایک آدمی کو بمبئی میں قتل ہوتے دیکھ لیا تو تین دن تک کھانا نہیں کھا سکا جس زمانے میں وہ سائنس کا طالب علم تھا تو میز پر منڈک دیکھ کر وہ کلاس سے بھاگ گیا اور سائنس کی تعلیم ترک کر دی اس کی شاعری میں ذاتی غموں کی پرچھائیاں کم ہیں جس زمانے میں اس پر غم تکلیف اور اداسی کے بادل چھا جاتے تھے تب بھی اس کی شاعری شگفتہ رہتی تھی وہ اپنے زخموں کی نمائش نہیں کرتا تھا اور اپنے دکھوں کا ماتم سب کے سامنے نہیں کرتا تھا اس سے زیادہ وہ کبھی اپنے دکھ نہیں بیان کر سکا کہ سب کے تو گریبان سی ڈالے اپنا ہی گریبان بھول گئے ظاہر ہے کہ اس کے بعد سارا بوش دلی پر پڑا رہے گا اس حالت میں آساب کا چٹک جانا کوئی تاجب کی بات نہیں ہے جگر مراد آبادی نے ایک بار شراب ترب کرنے کے لئے کہا تو مجاز نے ہس کر جواب دیا کہ آپ نے صرف ایک بار شراب چھوڑی ہے اور میں کئی بات چھوڑ چکا ہوں لیکن جوش ملی آبادی کی نصیحت ناغبار گزر گئی کیونکہ وہ نظم میں تھی جسے جوش نے شائع کر دیا اسی زمانے میں جوش نے شیخ عبداللہ کی تعریف میں ایک نظم گئی تھی مجاز نے ان دونوں واقعات کو ایک قطعے میں نظم کر دیا جس کے آخری مصرے ہیں رند برباد کو نصیحت ہے شیخ کی شان میں قصیدہ ہے اس کے ساتھ ایک اور قطعہ بھی کہا تھا جس میں جوش کی سرکاری ملازمت اور انقلابی شاعری کے تزاد کی طرف اشارہ تھا سینہ انقلاب چھلنی ہے شاعر انقلاب کیا جانے یہ ٹھیس کچھ ایسی لگی تھی کہ مجاز آخر وقت تک اسے نہیں بھول سکا دیوانگی کے آخری زمانے کے کاغذات میں جو رانچی کے پاگل خانے کی یادگار تھے جو نامکمل چیزیں برامد ہوئیں ان میں یہ مصرہ بھی تھا فراخ ہوں اور ناجوش ہوں میں مجاز ہوں سر فروش ہوں میں اس نظم کے ایک مصرے میں اس نے اپنی ذہنی کیفیت بھی بیان کر دی تھی وہ ریکزارے خیال میں ہیں کبھی کبھی ہم خرام میری مجاز جو ترو تازہ الفاظ کا بادشاہ تھا اب اپنی محبوبہ کے ساتھ ذہنی ریکزار میں گھوم رہا تھا شاید دیوانے ذہن کے لیے اس سے بہتر لفظ نہیں ملے گا ان کا اغذات میں ماضی کی یادیں بھی بکھری ہوئی ہیں کیا قیامت ہے کہ ایک دوست رقیب آج بھی ہے ناموزوں محمل اور بیوانی مصرے بھی ہیں جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ سن انیس سو باون تک مجاز کے دل و دماغ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے وہ سراپا نظم شاعر جس کے مصروں میں کبھی جھول نہیں پڑتا تھا جو الفاظ کے پیروں میں گھنگرو باندیتا تھا اب مکمل نظم تو در کنار مکمل مصرہ کہنے پر بھی قادل نہیں رہ گیا تھا مجاز کے ساتھ ساتھ ایک اور باغی شاعر رانچی کے پاگل خانے میں کلکتے سے آیا تھا اور یہ وہ تھا جس نے اردو کی ترقی پسند شاعری پر اثر ڈالا تھا ایک کاغذ پر لکھا ہے اتیا قاضی نظر الاسلام اور اس کاغذ کو مجاز نے بہت سنبھال کر اپنے بکس میں بند کر لیا تھا جب طالب علموں کی ایک عدبی کانفرنس کے لیے تین دسمبر انیس سو پچپن کی صبح کو ہم بمبئی سے لکھنو پہنچے تو ہمیں مجاز کی ذہنی کیفیت اور صحت کا پورا اندازہ تھا اور ایک نامعلوم خوف ہمارے دل میں بیٹھا ہوا تھا اس میں چختائی اور ساحل لدھیانوی بھی ساتھ تھے ہمیں معلوم تھا کہ مجاز شراب نہیں زہر پیتا ہے اور میں نے اور ساہر نے طے کیا کہ کم سے کم دو تین دن تک ہم مجاز کو لکھنو کے دوستوں سے بچائے رکھیں گے مجاز اسٹیشن نہیں آیا اپنے گھر پر بھی نہیں تھا شام کو پانچ چھ مجے کے قریب مجھے حضرت گنج میں مل گیا اسی محبت اور تپاک سے ملا اور کہنے لگا ہمدم یہی ہے رہ گزرے یار خوش خرام گزرے ہیں لاگ بار اسی کہکشاں سے ہم ہم دونوں ساتھ ساتھ طالب علموں کی عدبی کانفرنس کے لیے قیسر باق کی بارہ دری پہنچے دوستوں نے مجاز کو بہت کھیرنے کی کوشش کی لیکن میں کسی طرح بچا کر نکال لانے میں کامیاب ہو گیا رات کو مشاعرے میں مجاز نے بڑی سنجیدگی کا ثبوت دیا معلوم ہوتا تھا برسوں پرانا مجاز زندہ ہو گیا ہے مجھ سے کہا نجانے پھر کب ملاقات ہو اور یکے بعد دیگرے کئی چیزیں سنائیں مجمع حیران تھا اور خوش تھا مجاز لہک رہا تھا آخری چیزیں غزل تھی اس کے دو شیر بار بار پڑھے بہت مشکل ہے دنیا کا سمرنا تیری ظلفوں کا پیچو خم نہیں ہے بئین سیلے غموں سیلے حوادث میرا سر ہے کہ اب بھی خم نہیں ہے شیر کی خوبی کے علاوہ مجاز کے حالات کے پیش نظر آخری مصرے کی بہت داد ملی اگر وہ صبح تک سناتا رہتا تو بھی لوگ سنتے رہتے دوسرے دن چار دسمبر کو مجاز ہوتل میں ہمارے ساتھ رہا ساہر نے اس کے لیے نفیس وسکی کی بوتل خرید لی تھی مجاز سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ دن میں نہیں پیے گا اور شام کو لکھنو کے دوستوں کے ساتھ باہر نہیں جائے گا اور خود اس کے مشورے سے بوتل علماری میں بند کر دی گئی تاکہ دن میں نیت خراب نہ ہو وہ بڑی دیر تک مجھ سے پرانی باتیں کرتا رہا پھر رات کی بات دو رائی زیادہ وقت میرے ساتھ گزارنا نہ جانے پھر کب ملاقات ہو تیسرے پہر ہم لوگ کانفرنس کے اجلاس اور چائے کی ایک دعوت کے لیے چلے گئے اور مجاز کمرے میں سوتا رہا شام کو واپسی میں ذرا دیر ہو گئی اور اس عرصے میں مجاز کے لکھنو کے دوست اسے اڑا لے گئے مینے اور ساہر نے بہت تلاش کیا لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں تھا پانچ دسمبر کو بھی کانفرنس کا اجلاس تھا خیال تھا کہ مجاز ضرور شریک ہوگا لیکن وہ نہیں آیا اب ہماری پریشانی بڑھ گئی آخر شام کو پانچ بجے کے قریب کسی نے آ کر یہ وحشت ناک خبر سنائی کہ مجاز بلرامپور ہسپتال میں بے ہوش پڑا ہے اس خبر کے ساتھ ہی کانفرنس کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا اور ہم لوگ بلرامپور ہسپتال پہنچے مجاز بستر پر بے ہوش پڑا تھا اس کی ناک میں آکسیجن کی نلکی لگی ہوئی تھی نرسوں اور ڈاکٹروں نے مایوسی کا اظہار کیا بمشکل گزشتہ رات کی تفصیلات معلوم ہوئی ہماری ادم موجودگی میں مجاز کے دوست اسے ہوتل سے نکال کر لال باخ کے ایک تاڑی خانے میں لے گئے جہاں لکنوں کی سردی کی رات میں کھلی چھت پر بیٹھ کر سب نے تاڑی پی اور پھر مستی کے عالم میں اٹھ اٹھ کر چلے گئے مجاز وہیں رہ گیا اور ساری رات کھلی چھت پر پڑا ہوا سردی کھاتا رہا صبح تاڑی خانے والوں نے دیکھا تو وہ بے ہوش تھا پولیس نے اسے ہسپتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ دماغ کی رگیں پھٹ چکی ہیں اور سردی میں پڑے رہنے کی وجہ سے نیمونیا ہو گیا ہے بچنے کی کوئی امید نہیں اسی رات مجاز کا انتقال ہو گیا اس کے سرانے اس کی شائری کی شہدائی ایک طالب علم لڑکی بیٹھی تھی جو اس کی محبوبہ کی ہمنام تھی گھر واپس نہ پہنچنا مجاز کی برس و پرانی عادت تھی اس کی ماں روز رات کو اس کے بستر کے سرانے ایک میس پر کھانا قینچی سگرٹ کی ایک ڈبیا اور اٹھنی رکھ دیتی تھی تاکہ مجاز کسی عالم میں آئے اسے تکلیف نہ ہو رکشہ والے بھی واقف تھے اور وہ اکثر مجاز کو گھر پہنچا کر بستر پر لٹا دیتے تھے اور سرانے رکھی ہوئی اٹھنی اٹھا لے جاتے تھے آج جب ہم اس کی لاش لے کر اس کے گھر پہنچے تو چارپائی کا رخ بدلہ ہوا تھا سرانے میس پر کھانا نہیں تھا تاکہ کے پاس قینچی سگرٹ کی ڈبیا اور اٹھنی بھی نہیں تھی پلنگ کے پاس زمین پر بیٹھی ہوئی بوڑی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی برسوں کا کھویا ہوا بیٹا گھر واپس آ گیا تھا ہمیشہ کے لیے مسلم یونیورسٹی علی گھڑھ نے اپنے پرانے شاعر طالب علم کو آخری اور سب سے بڑا خراج عقیدت اس طرح پیش کیا کہ اس طالب علمی کے زمانے کی ایک نظم کو یونیورسٹی کا سرکاری ترانہ بنا لیا مجاز کی قبر پر اس کا اپنا ایک شیر لکھا ہے اب اس کے بعد صبح ہے اور صبح نو مجاز ہم پر ہے ختم شام غریبان لکنو بمبئی ستمبر اکتوبر انیس سو چو سٹھ